اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکویت کرن علی آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ کورمی کی ریسپی ہے میں بناوں گے آج بیف کا کورمہ بلکل اتھینٹیک ریسپی آپ سے شیئر کروں گی شادیوں والا دے گی کورمہ کیسے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو یہ اس کی ریسپی دوں گی اور جی اس کی گریوی آپ دیکھیں گے کہ کتنی دانے دار اور مزیدار سی ہوتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں سکپ کیے بغیر ریسپی پوری دیکھیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کورمہ بنانے کے لیے یہ میں نے اتنی پیاری سی ایک دیکھ لے لی ہے چھوٹی سی اس میں میں ایک کپ بھر کے گھی ڈالوں گی اگر میلٹڈ گھی ہو تو آپ ڈیڑھ کپ لے لیں یہ میری جمی ہوئی ہے یہ میں نے ایک کپ لی ہے کچھ ثابت مسالے ڈالیں گے دو تین تیز پاتھ ہے پانچ سے چھے میں نے سبز لائچی لی ہے آدھی چمچی کالی مرچ اور چار سے پانچ لانگ ان مسالوں کو اس میں اچھی طرح سے تڑکنے دیں گے پوری طرح سے خوشبو اس کی جب نکل کر آنے لگے تو اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کریں گے اس کا بہت ہی مزیدار اور خوشبو دار یہ کورمہ بن کے تیار ہوگا ایک کلو میں نے یہاں پر بوٹیاں لے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیاں تھوڑی میں نے بڑی رکھی ہیں اور جی میں نے مکس بوٹیاں لی ہیں ہر طرح کی اس میں مکس کر کے لی ہیں ہڈی والی بھی ہے سادھی بھی ہے اور کچھ میں آپ کو روگن بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ساری مکس بوٹیاں میں نے لے لی ہیں اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا اور آدھی چمچی زیرا اور آدھی چمچی ہلی اور ایک چمچ بھر کے نمک ایک چمچ ادرک پیسٹ اور دو چمچ لہسن پیسٹ یہ سب کچھ ہم اس میں ڈال کر اس کی بھونائی کریں گے اچھی طرح سے آپ نے بہت اچھا سیسے بھوننا ہے اس گھی میں جب آپ یہ بھون رہے ہوں گے تو اتنی بہترین خوشبو اس کے آ رہی ہوگی نا کہ آپ کو سیوک بھوک لگ جائے گی اس کی اچھی طرح سے ہم نے بھونائی کرنی ہے اب جی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب تک کہ ہمارا یہ گوشت بھون رہا ہے اچھی طرح سے چمچ آپ نے مسلسل اس میں چلاتے رہنا ہے ہم ایک سپیشل سا کورمے کا مسالہ بنا لیتے ہیں یہاں میں نے دو عدد جیویتری کی ٹکڑے لیے ہیں تین سے چار دارچینی کے آدھی چمچی کالی مرچ چار عدد میں نے سبز الائچی لیے ہیں دو ٹکڑے چھوٹے میں نے جیفل کی لیے ہیں دو بڑی الائچی لیے ہیں کالی الائچی اور ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں زیرہ لیا ہے ان سب کو ہم ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے اور پھر ان کا پاورڈر بنا لیں گے تو یہ ہمارا خوشبودار اور مزیدار سا مسالہ ہے کورمے کا جو کہ جب اس سالن میں ڈلے گا آپ کی تو بلکل اس ڈش میں آپ کی جان آ جائے گی بہت ہی خوشبودار یہ کھانا بن کے تیار ہوگا آپ کا اسے ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے آپ نے جلانا بلکل بھی نہیں ہے ایسے آچھا جی گوشت ہمارا چی طرح سے بھون چکا ہے یہاں پر اب اس وقت میں میں دہی ایٹ کروں گی دہی میں نے یہاں پر ڈھائی سو گرام لیا ہے ایک کلو گوشت میں آپ نے تقریبا ڈھائی سو گرام دہی ایٹ کرنا ہے دہی کو میں نے پھیٹ لیا تھا اچھی طرح سے دہی ڈال کے بھی ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اب جو ہم نے اپنے مسالے تیار کی ہیں خوشبودار والے اسے میں ایک چمچ بھر کے یہاں پر ایٹ کر دوں گی اور ایک چمچ میں ریمیننگ رکھ لوں گی اسے کب یوز کرنا ہے میں آپ آگے بتاؤں گی اب جیس کی پھر بنائی سٹارٹ ہو جائے گی یہ خوشبودار کورما ہمارا بننے جا رہا ہے چونکہ گوشت کو ہم نے گلنے کے لیے ٹائم دینا ہے جب بنائی ہماری کمپلیٹ ہو جائے دہی نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو اس میں میں نے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے اسے ڈھک کر رکھ دیا ہے گلنے کے لیے آپ اپنے گوشت کے حساب سے پانی ڈالیے گا جب گوشت ہمارا عدگلہ ہو جائے یعنی کہ آدھا گل چکا ہو تو یہاں پر میں نے چار عدد بڑی پیاز دے کر براؤن کر لی تھی اسے میں نے اس طرح سے چورا بنا لیا ہے ہاون دستے میں کوٹ لیں گرینڈر میں چلا لیں اسے ہم اس وقت میں شامل کر دیں گے جب ہمارا گوشت آدھا گل چکا ہو اسی سے ہماری بنے گی دانے دار گریوی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ہم اسے دوبارہ کوکھونے کے لیے بند کر دیں گے اس کے لیڈ لگا دیں گے تاکہ گوشت ہمارا مکمل طریقے سے گل جائے بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے اب اسے تھوڑا شاہی ٹچ دیتے ہیں جو شادیوں میں دیگی کورما بنتا ہے جو ایک چمچ میں نے کھوپرے کچور لیا ہے اور دس سے پندرہ بادام اور کاجو اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بن کے آ چکا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اسے گرائنڈ کر لیں اسے بھی ہم اس وقت شامل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا بھننے کے قریب آ رہا ہے سالن بلکل تیار ہونے والا ہے کورما بن کے بادام کاجو اور کھوپرے کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا ہے گوشت گل چکا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے آپ کے پڑوسی بھی پوچھنے آئیں گے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں دانے دار سا ہمارا یہ گریوی دانے دار سا کتنی مزیدار لگ رہی ہے نا دیکھنے میں یہ سکور میں کی سپیشل ایٹی ہے کہ دانے دار کورما بن کے آپ کا تیار ہوگا یہ جو ہم نے ریمننگ مسالہ رکھا تھا اسے اوپر سے لاسٹ میں بلکل سپرنکل کر دیں گے کیورا وارٹر ایک چمچ بھر کے ایٹ کروں گی یہاں پر اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ لیجئے ہمارا مزیدار خوشبو دار دانے دار دے گی کورما بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ کو شادیوں میں جانے کے لیے یہ کھانے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ اسے گھر میں ہی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو کیسی لگے آپ کو یہ ریسپی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت دیر سارا خیال رکھیں وہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ